ایک گوپی کا بار بار کہتی ہے شاسر شاسر ہوتے ہیں نا تو ان کے سامنے کرشن کو گالی ملتی ہے گالی کیوں ملتی ہے اگر آج کل بھی کوئی چھے برس کو سات برس کو دیور ہوئے پڑوس میں نئی بھا بھی ہوئے اور وہ چھپکے چھپکے بلائے کہ وہ دیور کو دودھ دہی اور بڑے بڑے پکوان خلاف ہے تو ساس اور نند کو جرول گصہ آئے گا کہا لگتا ہے تیرا تو اسے چھپکے سے بلاتی ہے اور کھواتی ہے تو جتنی گوپی کایں تھی ان پر ساس نند کی ڈاٹ پڑتی تھی ندرانی کے لالا کو بلا لیتی ہو سرارت کرتی ہو گھر میں مٹکی پھڑواتی ہو اور اسے دودھ دہی کھلاتی ہو اہا ادھر گوپی کا ساری رات بھجن کرتی ہے کرشنو میرے گھر آئے گا دوسری کہتی ہے نہیں تیرے گھر نہیں آج تو لالا نندرانی کو میرے گھر آئے گا اور بھگوان اسی کے گھر جاتے ہیں جو گوپی کا پریم بھاو سے دہی جمع کے ساری رات بھجن کرتی ہے ایک گوپی کا بولی آج تو لالا میرے گھر آئے گا دوسری بولی نہیں تیرے گھر کیوں آئے گا تیرے گھر نہیں آج میرے گھر آئے گا جواب دیا میرے گھر یوں آئے گو میں نے سیامہ کا دودھ جمعی ہو ہے میں نے بلداؤ سے کہہ کے خبر پٹھائی ہے اور لالی میرے گھر کیوں آئے گو مالے میں میں نے مطھرہ سے لالا کو کھائیوے کو تاجی تاجی مصری منگوائی ہے دوسری بولی کوئی بات نہیں تینے تو مصری منگوائی ہے اور اگر کہوں میرے گھر آؤ گو تو باقی ہڈی بسلی توڑ کے سب ہی کھٹی کر دوں مخاربند سے گالی اور اندر سے پریم بھرائے مخاربند سے گالی دے نہیں اور اندر سے پریم بھرائے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہی انسان ہمارے اوپر جھجلا کے پڑتا ہے جو انسان کبھی ہمارے ساتھ جھجلا کے ہم کو گالی بھی دیتا ہے سمجھ لو اس کا پریمہ ٹوٹے کنہیا سمجھ گئے منسو کا بولو لالا برزو میں چوری کرتے کرتے کافی سمیں ہو گیا اور آج کے بعد ہم چوری کرنے نہیں جائیں گے لالا یہ چوری کو کام سب سے بھرو ہم تو برکل جائیں گے نہیں کنہیا بولے یار کوئی بات نہیں ایک گھوپی کا اور گالی دے رہی ہمیں کون چمپا نام کی ارے تُو چلے لالا آج بھائی کو دیکھیں گے ایک دم جواب دیا ہاں ہاں ہمیں معلوم ہے وہ برندہ بن میں سب سے چالا گئے باقے گھر چوری کروے گئے تو بس پکڑ کے پٹائی ہے بھی باقی اور کچھو نہ بچے گو کرشن بولے تو چل آج بھائی کو دیکھیں گے اور گوجری بھی اتنی چالاں گئے کہ کھاٹ ڈالیں اور دربا جے پہ سو رہی ہے کرشن نے دیکھا منسو کا بولو کھائے لے لے کھائے لے لے ماخن کھا دے گو تو ہی تو چالاں کہے کہ نہیں بولو ارے چالاں کورے کمی کونسی ہے تم گھر میں تو گھو سو جب آپ تو برابر میں دیکھ ڈندہ پڑھو ہے ایک پڑھے گو کمر پہ سو اکل ٹھکانے سے را جا دے گی کرشن بولے بھائیہ منسو کا ایک اپائے میرے پاس ہے جا کو جو چوٹیلا لٹک رہے ہو ہے اور جا چوٹیلا کو میں اٹھائے کے اور کھٹیا کے سیرے میں کرری کر کے گانٹ لگائے دے ہو تو کیسے رہے گا سری داما بولو لالا بات تو تو برکل اچھی کہے پر ہاں ایک بات ہے جب کرری کر کے گانٹ لگ جا بے گی نا اور تم سب اندر بھوز جاؤ خوب مانکھن کھئی ہو اور داری کی کو دھوکے سے جگی ہو جائے گی جب تک گانٹ کھولے گی چلا دے گی تب تک سب اپنے نکر کے بھاگ جانگے منزگا بولو بات تو برکل صحیح ہے لالا بھگوان کرسن نے دیکھا کہ سوئی رہی گھر میں چطر گجریہ خوب مانکھن کھولے گی جب تک سب اندر بھوز جاؤ خوب مانکھن کھولے گی سوئی رہی سوئی رہی سوئی رہی دھر میں چطر گجریہ خوب مانکھن کھولے گی خوب مانکھن کھولے گی چھوٹیاں لگنگی رہی میرے بھائیاں دیکھ لئی گیر دھاری چھوٹیاں لگنگی رہی گیر دھاری دیکھ لئی منداری باندھے چھوٹیاں جائی خوٹیاں شنہ مرے بھائی چھوٹیاں بھائی چھوٹیاں خوب مانکھن کھولے گی چھوٹیاں چھوٹیاں آکھن کھولے گی بھائی آج بھگوان سیام سندر نے دیکھا میں یا کام کر کے آتا ہوں لالا اور تم تیار ہو جاؤ گھر میں گھسنے کو سجنو بھگوان کرشن دھیرے دھیرے گئے اور بھگوان کرشن نے کیا کہا دھیرے دھیرے جا کر کے چوٹیلا نکارو اور چوٹیلا میں کری کر کے گانٹ کو لگا دیا اور کنہیہ نے دھیرے سے دروازو کھولو اور کئی گھسو اندر سب گوالا گھسے سب نے ماخن کھائیو اور جو کچھ ماملو ماسٹر جی کل لے گھر میں اوہ سب ساپ کرو اتے کو اتے توڑو اور بتے کو بتے توڑو سب گھر میں اور توڑے کے بعد میں جب نکرے میں کوئی نمبر آؤ تو منسوقہ بولو دادا کاؤ نے کہیا چوری کرو تو سینہ جوری بہت اچھی ہوتا ہے جی چوری کو کام ہمیں برکل ہی پسند نہ آئے کنہیاں بولو تو دیکھ سینہ جوری کیسی ہے تھوڑو سو دہی لےو اور گجریہ کے مو پہ رکھو اور کانہ میں دھیرے سے گئی بھابی 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 ایک کم گجری اٹھی سو کھٹیہ پیچھے سے سنگی اٹھی چلی ہے اور ایک دھکا مارو کنہیاں نے سو گجریہ نیچے اور کرشنا اوپر بھابی کنہیاں وہاں سے اٹھ کے بھاگ گئے سب گھالا چلے گئے اور چھلانے لگی گو سب دوڑی دوڑی آئی اری کھائے گو کھائی گوری کھائی گوری دھاری مانکہ نو کھائی گوری کھائی گوری کھائی گوری ہاں کھائی گوری کھائی گوری ساوری آئے مانکہ نو کھائی گوری مانکہ نو کھائی گوری مانکہ نو کھائی گوری اور کری جنے سینہ جوڑی باندھی گوری باندھی گوری ہاں باندھی گوری باندھی گوری مانکہ نو کھائی گوری مانکہ نو کھائی گو آج کو پکا کھینے لگی کھینے لگی کھینے لگی کوئی بات نہیں آج تو مارے گھر آگئے لیکن کبھی بھولے سے میرے گھر آگئے تو مارے مارے ڈنڈوں کے مارے ان کی اکل کو ٹھکانے سے لگا دوں گی منسوکہ سب درستان تو سنہا ہے منسوکہ نے جائے کہ کہی لالا کوئی بات نہیں آج تو ہم نے تیرے ساتھ چوری کری اور آج کے بعد ہم تیرے سنگ جائیں گے کیوں اس لیے نہیں جائیں گے لالا اب تو بدنامی کے علاوہ دوسرا کام کوئی نہیں رہا ہے سیلا نام کی گجریہ ہمیں بہت گالی دے رہی تھی کنہیاں بولے تو چھوڑ کل بائی کے گھر میں ڈاکو پڑے گو سجنوں آج بھگوان سیام سندر نے مطر منڈلی کو آباز لگائی گھر سے کنہیاں